وہ جو قرض رکھتے تھے تحریر فرد اشتیاق قصد نمبر دو فری ماما اسے آواز دے رہی تھی تمہاری فائن آرٹس کی ٹیچر تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی ماما اور پاپا دونوں ہی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس بار ہم فری کی بردتے بہت مختلف انداز میں منائیں گے پاپا نے مسکراتے ہوئے ماما سکھا قطیجہ آنٹی کچن سے مسکراتی ہوئی نکلی تھی اور ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی گاڑی بہت تیز رفتاری سے چل رہی تھی پاپا گاڑی ڈرائف کر رہے تھے ماما ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی پہلے فری کے کھلونے لے لیتے ہیں باقی شاپنگ بعد میں کریں گے ماما نے پاپا سے کہا انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا ماما پاپا خون میں نہائے گاڑی میں بے ہوش پڑے تھے فری تمہارے ماما پاپا کو اللہ تعالی نے اپنے پاس بلا لیا ہے میں نہیں جاؤں گی میں کہیں نہیں جاؤں گی میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی مجھے پاکستان نہیں جانا میرے پاپا کو بلائیں ختیجہ آنٹی میرے ماما پاپا کو بلائیں وہ چھک چھک کر رونے لگی فری کیا ہو گیا ہے بیٹا اٹھو شاباش آنکھیں کھولو کوئی بہت دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا بڑی مشکلوں سے روتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی اپنے برابر میں بیٹھی نانی امی کو دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گئی انہوں نے اٹھ کر لائنٹ آن کی اور پھر دوبارہ اس کے پاس آ گئی اسے قط سے لپٹا کر لیٹے ہوئے انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا نین نہیں آ رہی اس کے آنسو صاف کرتے ہو انہوں نے آہستہ آواز میں پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا جس روز سے وہ یہاں آئی تھی نانی امی اسی کے پاس ہی سوتی تھی ان کے اتنے دنوں کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں وہ ان سے کسی حد تک بے تکلف ہو گئی تھی اب وہ اکثر ان کے ساتھ باتیں بھی کر لیا کرتی تھی اس وقت بھی اس کا قوف دور کرنے کے خاطر وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی وہ بڑی خوشگوار حیرت میں گھری اپنے ماما پاپا کی تصویریں دیکھ رہی تھی کل رات اس سے باتیں کرتے ہوئے نانی امی نے اس سے اس کے ممہ پاپا کے بارے میں ساری باتیں کی تھی شروع شروع میں اس سے ماما اور پاپا کا نام سنتے ہی رونا آنے لگتا تھا مگر اب وہ آنسو بھانے کے بجائے ان کے بارے میں باتیں کرنا پسند کرنے لگی تھی بڑا اچھا لگتا تھا جب نانی امی اس کے ماما کا محبت سے ذکر کرتی ان کے لہجے کی محبت اور آنکھوں کی نمی شروع دن سے اسے یہ بات بتا گئی تھی کہ جانے والی وہ ہستی جو اس کی ماں تھی وہ انہیں بھی اتنی بلکہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ عزیز تھی وہ اسے ماما کے بچپن کی باتیں بتا رہی تھی بری شرارتی تھی وہ اس کی شرارتوں سے سب پناہ مانگا کرتے تھے بہت ذہین اور حاضر جواب اس کے ٹیچرز تک اس کی حد درجہ ذہانت سے قائف رہا کرتے تھے وہ اپنے پاپا کی تو لادلی بیٹی تھی اور مجال ہے جو تمہارے نانا اببہ اس کی کوئی فرمائش ٹال دے مجھے تو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کے بیجا لاد پیار کی وجہ سے وہ زدی اور سرکش نہ ہو جائے مگر میری ان باتوں سے ان دونوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی ایسے باپ بیٹی تو میں نے کہیں دیکھے ہی نہیں دونوں بلکل دوستوں کی طرح رہتے تھے ہر گیم شرط لگا کر کھیلتے تھے چاہے وہ کارڈز ہوں شترنج ہو یا کوئی آؤٹڈور گیم ہی کیوں نہ ہو اور وہ زوفی شاہ اکثر گیمز بیمانی سے جیت لیا کرتی تھی اور تمہارے نانا اببہ اس کی بیمانی فوراں پکڑ لیا کرتے تھے پھر دونوں میں بچوں کی طرح جگڑا ہوتا تھا نہ وہ اپنی بیمانی تسلیم کرتی تھی اور نہ یہ اس کی جیت آخر کار مجھے یہ امن کی فاقتہ بننا پڑتا تھا لیکن وہ دونوں مو پھلائے ایک دوسرے سے نراز یہ اعلان کرتے تھے کہ آئندہ آپس میں کوئی کھیل نہیں کھیلیں گے میں کہتی یہ تو بہت اچھی بات ہے نہ کھیلیں گے اور نہ پھر یوں بچوں کی طرح جگڑیں گے مگر حیرت تو مجھے تب ہوتی جب اگلے ہی روز وہ دونوں اپنے اپنے دعویوں کی نفی کرتے ہوئے دوبارہ کھیلنے کے لئے آمادہ نظر آتے وہ یونیورسٹی میں آگئی تھی تب بھی ان کے ساتھ بلکل بچوں بچپن والے ہی انداز میں رہتی تھی ویسے ہی بچپن کی طرح لارڈ اٹھواتی تھی وہاں پر بھی اس کا وہی اسکول جیسے سٹائل تھا یونیورسٹی سے آ کر جب تک دن بھر کی رودات مجھے اور اپنے بابا کو نہ سنا دے اسے چین نہیں آتا تھا یونیورسٹی میں بھی ہر دل عزیز تھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی سب سے ذہین اور جینئیس سٹوڈنٹ ہم دونوں کے پیچھے لگی رہتی تھی کہ آپ لوگ کبھی ہمارے کیمپس آئیں اور میرے ٹیچرز سے میرے بارے میں پوچھیں جرنالزم ڈپارٹمنٹ میں آ کر صرف زوفیشہ فاروق کا نام لیں نہ کلاس بتانے کی ضرورت پڑے گی نہ کوئی دیگر تفصیلات اور سامنے موجود بندہ فوراں ہی سمجھ جائے گا کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اور جب آپ اسے بتائیں گے کہ آپ میرے ممی پاپا ہیں تو دیکھئے گا وہ آپ دونوں سے کتنا متاثر نظر آنا شروع ہو جائے گا بڑی مشہور ہوں میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بلکہ پوری آرٹس فیکلٹی میں لوگ میری ذہانت کی وجہ سے مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ گردن اکڑا کر یہ بات اتنے معصوانہ سے انداز میں بتاتی کہ ہم دونوں اس کے انداز پر پھر کتنی دیر تک ہستے رہتے تمہارے نانا ابا سے چڑھانے کے لئے کہتے اپنے موز سے اپنی تعریفیاں پتھائے کون لوگ کرتے ہیں سچی تعریف وہ ہوتی ہے جو کوئی دوسرا کرے اور وہ بھی پیٹ پیچھے ہم تو اس روز مانیں گے جب زوفی شاہ فاروخ ایم جنرلزم فرس کلاس فرس فوزیشن کی ڈگری بمائے گورڈ میڈل کہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہوگی وہ بڑے پرعظم سے انداز میں چیلنج خوبول کر لیتی وہ اسے اس کی ماما کے بارے میں کتنی ساری ایسی باتیں بتا رہی تھی جو اس سے پہلے کبھی اس کے علم میں بھی نہیں تھی اس نے زندگی کے دس سال ماما اور پاپا کے ساتھ گزارے تھے نانی امی کہہ رہی تھی وہ بہت شرارتی تھی لیکن اس نے تو انہیں بہت سنجیدہ اور سوبر سا دیکھا تھا بڑی گم گو سی اس کی ماما اس کی یادداش اور نانی امی کا بیان دونوں بلکل مختلف تھے لیکن پھر بھی اسے ان باتوں میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی تھی یہ باتیں اس کی ماما کی تھی ان کے بچپن کی تھی ان کے کالج اور پھر یونیورسٹی لائف کی باتیں تھی اور انہیں سننا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اگلے روز نانی امی سے فرمائش کر کے اس نے ماما کے بچپن کی تصویریں نکلوائیں تھی دھیر سارے آلبمز اپنے اڑگرد پھلائے وہ اپنی ماما کو ہستا کھل کھلاتا ہوا بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی ہر تصویر میں وہ نانی امی کے مقابلے میں نانا اببہ کے زیادہ قریب نظر آ رہی تھی واقعی ان دونوں کا انداز بلکل دوستوں والا لگ رہا تھا وہ تصویروں میں نانا اببہ کو ہستا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہو رہی تھی جب سے وہ یہاں آئی تھی ہسنا تو دور کی بات اسے ان سے بات کرتا بھی بہت کم دیکھا تھا اسے تو خیر وہ سوائے رسمی باتوں کے کوئی بات کرتے نظر ہی نہیں آتے تھے مگر نانی امی سے بھی وہ گفتگو یوں ہوا کرتی تھی کہ وہ اکیلے بولتی رہتی تھی اور وہ سوائے انتہائی جواب طلب بات پر کچھ بولنے کے گھنٹ و چپ انہیں سنتے رہتے تھے وہ لان میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی اس وقت پورچ میں آ کر گاڑی رکی تھی کچھ دیر بعد اس نے نانا اببہ کو اندر جاتے دیکھا جو علمم اس کے ہاتھ میں تھا وہ ہی اٹھا کر ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اس کا دل چاہا کہ وہ نانی امی کی طرح نانا اببہ سے بھی اپنی ماما کی باتیں سنے ان کے پاس تو سنانے کے لئے بہت مزے مزے کی باتیں ہوں گی وہ تو اس کی ماما کے بیس فرینڈ تھے اس نے ان تصویروں میں سے ایک تصویر میں ماما کو نانا اببہ کو ایک کارٹ دیتے ہوئے دیکھا جس پر پورا جملہ تو نہیں نظر آ رہا تھا مگر می بیس فرینڈ لکھا نہ ضرور نظر آ رہا تھا وہ یوں ہی بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں گھسی وہ ٹیلی فون پر کوئی نمبر ڈائل کر رہے تھے اسے یوں بھاگ کر آتا دیکھ کر بے ساکتا رک گئے دیکھیں نانا یہ تصویر کتنی اچھی لگ رہی ہے ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے اس نے کھلے آلبم میں موجود پکنک والی تصویر کے طرف اشارہ کیا انہوں نے صرف تصویر پر نظر ڈالی اور فوراں ہی نظریں اپنی ہٹا لی وہ سمجھ رہی تھی کہ تصویر دیکھ کر وہ خوب ہسیں گے اور پھر اسے پکنک کے مزے مزے کے واقعات سنائیں گے مگر وہ اسے عجیب سرد نگاہوں سے دیکھنے لگے میں اس وقت بہت ضروری فون کال کر رہا ہوں فریہ چند لمباد انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹا کر ریسیور دوبارہ اٹھا لیا وہ ان کے سرد سپارٹ سے انداز پر بددل سی ہوتی کھڑی ہو گئی آئندہ میرے کمرے میں آتے ہوئے دروازہ نوک کر کے آنا دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ان کی آواز سنی تھی بلکل خوشک اور بے تاثر سی آواز وہ ان کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی اس کے حساس دل پر بڑی گہری چوٹ لگی تھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آگئی نانا اببہ اسے کیوں ہیں اس نے پہلی مرتبہ بڑی سنجیدگی سے سوچا تھا پہلی مرتبہ اسے لگا تھا جیسے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں وہ کسی کے دل میں اپنے لیے نفرت دریافت کرنا کوئی کشکوار تجربہ نہیں اس لیے وہ بیٹ پر گر کر بے آواز رونے لگی کچھ دیر پہلے وہ ماما کی تصویریں دیکھتے ہوئے بہت کشتی اور اب سوائے رونے کے کچھ سہوج نہیں رہا تھا نانی امی کچھ ہی دیر میں اسے ڈھونٹی ہوئی کمرے میں آگئی ان کی آہٹ پاتے ہی اس نے دکیے میں مو چھپایا آنسو ساف کر ڈالے وہ ان سے اپنا رونہ چھپا لینا چاہتی تھی کیا ہوا بیٹا وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے پوچھنے لگی میں بہت بور ہو رہی ہوں نانی امی آخری چھٹیاں کب ہتم ہوں گی اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے کہا چلو کہیں باہر چلتے ہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے بولیں وہ اٹھی تو ان کی نظر ان کے روتے ہوئے چینے پر پڑی وہ رو رہی تھی اور اس کے رونے کو چھپا بھی رہی تھی ان کا دل اندر ہی اندر رو دیا لیکن بظاہر انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس کے رونے کا میں ساتھ کے گھر چلی جاؤں نانی امی اس روز کے بعد اس کی ساتھ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور ابھی اچانکی سے اس کا خیال آیا مجھے اس کا گھر معلوم ہے اسلم کو ساتھ لے جاتی ہوں وہ بیٹ پڑ سے اتر کر اپنے کپڑوں کو درست کرتی ہوئی بولی زیادہ دیر نہیں لگانا کچھ سوچتے ہوئے بلاخر انہوں نے اجازت دے دی اسلم اور کینڈی کو ساتھ لیے وہ اس کے گھر پہنچ گئی اتفاق سے گیٹ پر ہی اس کی زہیب سے ملاقات ہو گئی ساتھ ہے سلام دعا کے فوراں بعد اس نے ساتھ کے بارے میں پوچھا بھائی تو اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا ہے زہیب کے جواب سے اسے بڑی مایوسی ہوئی تھی وہ واپس جانے کا سوچ رہی تھی کہ وہ جلدی سے بولا آپ اندر تو آئیں نہیں میں چلتی ہوں پھر کبھی آ جاؤں گی اس نے انکار کیا مگر زہیب دوبارہ اسرار سے اسے اندر بلانے لگا میں اور ممی تو ہیں گھر پر آپ ہم لوگوں سے ملنے کچھ سوچ کر وہ زہیب کے ساتھ اندر آگئی اس کی ممی لون میں بیٹھی ہوئی تھی ممی افریہ ہے وہ جسے بھائی باربی کہتے ہیں زہیب نے اس کا اپنی ممی سے تعرف کروایا انہوں نے مسکراتے ہوئے بڑی تلچسپی سے پنگ سکرٹ بلاوس پہنے اس کیوٹ سی بچی کو دیکھا انہوں نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا تو وہ کچھ شرماتی ہوئی ان کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی ہاں ساتھ نے تمہارا ذکر کیا تھا کہہ رہا تھا میری ایک نئی فرینڈ بنی ہے وہ بلکل باربی لگتی ہے ہستی اور روتی بھی بلکل گڑیا کی طرح ہیں وہ ساتھ کی بات دوراتے ہوئے مسکراتی وہ اپنی تعریف پر شرماسی گئی اور ممی یہ بھائی کی پہلی دوست ہے جو اتنی نیک شریف اور معصوم سی ہے ورنہ ان کے دوست چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں سارے کے سارے تیز ترار اور چلاک ہیں وہ زہیب کے اپنے بارے میں کمنٹس بڑے غور سے سن رہی تھی تم ساتھ سے ملنے آئی ہوگی نا گھر پر ٹکتا ہی نہیں ہے یہ لڑکا آج کل چھٹیاں ہے تو مزید آوارہ گردیوں کے لیے کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اصل میں اس کے ڈیڈی کی دی ہوئی شہ ہے ورنہ میں تو یہ سب دوستیاں دو سیکنڈ میں ختم گرا دوں وہ ساتھ کی دوستیوں سے خاصا نالہ تھی اسے ساتھ کی ممی بھی ساتھ اور زہیب کی طرح اچھی لگی انہوں نے اسے بلا وجہ کہ کوئی سوال جواب نہیں کیے وہ پاکستانی نہیں لگتی اس کے لکس یورپین ہیں حالانکہ اس کے نانا نانی پاکستانی ہیں اکثر لوگ اسی حوالے سے اس کے سوالات کیا کرتے تھے اور نانی امی ساتھ ہوتی تو وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتی کرتی نہیں تو اسے کچھ جواب دینا پڑتے اور ایک بات بار بار دھورا دھورا کر وہ تنگ آ چکی تھی اب تو اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بڑے پرچے پر لگز دے کہ میرے پاپا سپینش تھے اور ماما پاکستانی اور میں شکل صورت میں پوری کی پوری اپنے پاپا جیسی ہوں ماما کے سوائے سیاہ گھنگریالے بالوں کے میں نے کوئی چیز نہیں لی اور پھر اس کا تعویز بنا کر اپنے گلے میں ڈال لوں تاکہ ہر وقت کی مشقص سے جان چھوٹ جائے پتہ نہیں لوگوں کو بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں اتنی جلچس بھی کیوں ہوتی ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ ان کے گھر پر رہی تھی اور اس دوران انہوں نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں پوچھی جو اس سے بری لگی ہو چلتے ہوئے انہوں نے اس کے بہت منع کرنے کے باوجود بہت ساری چوکلیٹس بھی دے دیں آؤں گی کسی دن تمہاری نانی امی سے ملنے تم سے مل کر اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بہت اچھی ہوں گی انہوں نے اس سے پیار کرتے ہوئے کہا ممی کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ بھائی اپنے دوست کے ساتھ اس کی گاڑی لے کر نکلا ہوا ہے اسے گاڑی چلانے کا شوق چڑ گیا ہے ممی ظاہر ہے اس بات کی اجازت کیسے دے سکتی ہے اسی لئے وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں گیا ہوا ہے اس کے ساتھ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے زہیب نے آہستہ آواز میں بتایا وہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی وہ ڈرائیونگ کر لیتا ہے اور نہیں تو کیا جس روز ممی کو پتا چل گیا مزہ آئے گا مجھے تو ڈرا کر چپ کر آیا ہوا ہے ورنہ میں تو کپ کا شکایت کر چکا ہوتا اور ساڑھے بارہ سال کی عمر میں تو ڈرائیونگ کرنے پر ڈیڈی بھی سے نہیں چھوڑیں گے وہ اس کی حیرت کے جواب میں بولا تھا وہ کینڈی کو کوڈ میں اٹھائے باہر نکلی تو اسلام اس کا منتظر تھا اس کے ساتھ گھر واپس آتے ہوئے وہ ساتھ کی گاڑی چلانے ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا نانا بس سے سامنا ہو گیا تھا وہ اور نانی امی لاؤنچ میں بیٹھے ہوئے تھے نانا ابو کو دیکھتے ہی اس نے اسے کچھ دیر پہلے والا رویہ یاد آ گیا حالانکہ وہاں جا کر وہ وقتی طور پر اس بات کو بھول چکی تھی انہوں نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا نانی امی نے ٹی وی سکرین پر سے نظرے ہٹا کر اسے مقاتب کیا میل آئی اپنے دوست سے وہ ایک مقتصر سا جملہ جی کہہ کر بول اپنے کمرے میں چلی گئی وہاں رات میں جب نانی امی کے ہاتھ پر سر رکھ کر سونے لیٹی تو ساتھ کی امی وغیرہ کے بارے میں پوری تفصیل انہیں بھتائی ان سے باتیں کرتے ہوئے کتنی بار اس کا دل چاہا کہ پوچھے نانا ابو مجھ سے کیوں نراز رہتے ہیں میں نے تو انہیں کبھی ستایا بھی نہیں کبھی کوئی زد بھی نہیں کی پھر بھی وہ اس سے اتنے خفا خفا کیوں رہتے ہیں بات بھی نہیں کرتے ایسا لگتا ہے جیسے بہت مجبوری میں کبھی مقاتب کر رہے ہوں لیکن وہ یہ بات پوچھنے کی حمت نہیں کر پائی بس اس بات کو سوچتے سوچتے سو گئی اگلے روز ابھی وہ ناشتہ کر کے فارغ کی ہوئی تھی کہ ملازم کی زبانی اسے ساتھ کے آنے کے قبر ملی تھی دن کے دس بچ رہے تھے وہ اس کے آنے کا سن کر خوشی سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا تم یہاں کیوں کھڑے ہو اندر آو نا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے لگی تھی اندر و اندر میں نہیں آرہا میں تو صرف اس وجہ سے آ گیا تھا کہ کل تم آئی تھی تو سوچا چلو کھڑے کھڑے تم سے ہائے ہیلوئی کرلوں اس کے انکار پر اس کا مو لٹک گیا تم ہر وقت گھر پر کیسے رہ لیتی ہو مجھے تو سخ بوریت ہو رہی ہے آج کل اسکول کھلے تو جان چھٹے اس بوریت سے میں سمجھی تم مجھ سے ملنے آئے ہو اور اب میرے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرو گے وہ خود کو شکوا کرنے سے روک نہیں پائے باتیں ہو تو میں تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں تمہارے پاس سائیکل ہے تو چلو میرے ساتھ سائیکلنگ کرتے ہوئے باتیں بھی کرتے ہیں اس نے فورا نہیں ہل پیش کر دیا میرے پاس تو سائیکل نہیں ہے میری سائیکل تو وہاں اسپین والے گھر میں ہی رہ گئی وہ ایک دم بولتے بولتے چپ ہو گئی ساتھ کو ڈر لگا کہ کہیں وہ دوبارہ رونا نہ شروع کر دے اس لئے جلدی سے بولا تم میری سائیکل پر بیٹھ جانا اب چلو بھی وہ اس کے جلدی مچانے پر اپنی کچھ دیر پہلے والی سوچ سے باہر آ کر نانی امی کو بتانے اندر بھاگی تھی وہ وہی کھڑا اس کی واپسی کا اندازار کر رہا تھا دو منٹ میں ہی وہ واپس آ گئی باہر نکلے تو اس نے اپنی سائیکلے سے پیش کر دی تھی کچھ ہچکچاتے ہوئے وہ سائیکل پر بیٹھ گئی ساتھ پیدل ہی چلنے لگا اس کے ساتھ ساتھ کینڈی بھی چل رہی تھی اتنے دن بعد سائیکلنگ کرنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا ویسے سائیکلے پاکستان میں بھی ملتی ہیں تم اپنے نانا اببہ سے کہہ کر اپنے لئے ایک نئی سائیکل کیوں نہیں منگوا لیتی کچھ دیر بعد اس نے فریہ سے کہا نانا اببہ سے وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر افسردہ ہو گئی کیوں وہ تمہیں منگوا کر نہیں دیں گے کیا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے بے ساکتا اس کے موہ سے نکلا کیوں اس نے حیرت سے پوچھا پتہ نہیں کیوں میری سمجھ میں نہیں آتا وہ مجھ سے کیوں نراز ہیں حالانکہ ماما باپا کی دیت کے بعد وہ مجھے خود لینے کے لئے آئے تھے تب بھی انہوں نے مجھے ویسے پیار نہیں کیا جیسے مجھے کراچی پہ پہنچ کر نانی امی نے گلے لگا کر پیار کیا تھا مجھے گلے لگا کر وہ اتنا روئی تھی اور نانا اببہ نے تو آج تک مجھے کبھی گلے لگا کر پیار بھی نہیں کیا پہلی مرتبہ اس نے کسی کے ساتھ نانا اببہ کے رویے کو ڈسکس کیا تھا وہ دونوں پارک والی سڑک پر مر گئے ہو سکتا ہے تمہارے ماما نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہو تمہارے پاپا سے وہ اسی بات پر ان سے نراز ہو ساد نے کچھ دیر بعد اسے ایک نئی بات بتائی تھی وہ حیران ہو کر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تم اپنے ماما پاپا کے ساتھ کبھی کراچی آئی تھی اپنے نانا نانی سے ملنے کے لئے ساد نے سوال پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا میں نے نانا اور نانی امی کی صرف تصویر دیکھی تھی وہ بھی ایک دن جب ماما اپنی وارڈ راپ صاف کر رہی تھی تب انہوں نے مجھے دکھائی تھی میں نے انہیں پہلی مرتبہ اسی وقت دیکھا تھا جب وہ مجھے لینے کے لئے آئے تھے اور نانی امی کو کراچی آ کر دیکھا پہلی مرتبہ وہ دونوں پارک میں داخل ہو گئے تھے بس تو پھر یہی بات ہوگی تمہارے پاپا پاکستانی نہیں تھے نا اسی بات پر تمہارے نانا ان سے نراز ہو گئے ہوں گے وہ بڑی سمجھداری سے سر ہلاتے ہوئے بول رہا تھا وہ اس کے منٹوں میں ساری بات سمجھ لینے پر بہت حیران تھی تم نے یہ بات کیسے سوچی ساتھ میں تم سے دو سال بڑا ہوں اور عقل بھی میرے پاس تم سے کافی زیادہ ہے اور میں اس کا استعمال بھی کرتا ہوں وہ اپنی بڑائی اور عقل مندی پر اترا کر بولا وہ اس کے یہ بات بتا دینے کے باوجود بھی کچھ الچی ہوئی سی تھی لیکن وہ اپنے احساسات ظاہر نہیں کر پا رہی تھی شاید ابھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ خود اپنی ہی کوئی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے اسے لفظ نہیں مل رہے تھے ورنہ ذہن میں ایک سوال مسلسل گونج رہا تھا شادی تو ماما نے کی تھی وہ ان سے نراز ہو میں نے کیا کیا ہے لیکن وہ یہ بات ساتھ سے کہہ نہیں پا رہی تھی اس لیے اس نے خود ہی موضوع بدل دیا ہاں بڑے عقل مندوں وہ کسی دن کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پتا چلے گا عقل مندی کا اور آنٹی انکل کے ہاتھ شامت الگ لگے گی وہ اس کی گاڑی چلانے کا حوالہ دیتے ہوئے بولی زہیب چوغل خورن نے بتائی ہوگی تمہیں یہ بات اس لیے میں اسے کوئی بات نہیں بتاتا وہ دانت پیس کر بولا سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے وہ اس کے ساتھ واک کرنے لگی اور تم مجھے باربی ڈال کیوں کہتے ہو مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا یہ نام اسے اچانا کے ایک اور بات یاد آئے اور اس سے نراز سے انداز پر ہنس پڑا مجھے تو اچھا لگتا ہے لہٰذا میں تو یہی بولوں گا تمہیں پہلی دفعہ دیکھتے ہی مجھے باربی یاد آگئی تھی تم گڑیوں سے نہیں کھیلتی تمہیں باربی اچھی نہیں لگتی جملے کے اختتام پر اس نے سوالیاں انداز اختیار کیا زہر لگتی ہے مجھے باربی سوکھی سڑھی اچانا کی اس کی ممی یاد آگئی تھی وہ اس کے اتنے تیز رفتاری سے ایک کے بعد ایک موضوع تبدیل کرنے پر حیران سا ہوتا اپنی ممی کے بارے میں اس کی تعریفی کلمات سننے لگا اس روز وہ دونوں کافی دیر تک ساتھ رہے تھے واپس آ کر فوراں تو اسے ساتھ کی نانا اببہ کی نرازگی سے متعلق بتائی گئی بات یاد نہیں آئی مگر دوپہر میں جب وہ اپنے کمرے میں لیٹھی تو اسے بے ساختہ ہی صبح والی بات یاد آگئی سعید نے اس کے لئے سوچ کا ایک نیا دروازہ کھولا تھا پھر اسی رات وہ نانی امی سے اپنی سوچ کا ذکر کر گئی ماما نے پاپا کے ساتھ اپنی پسند سے شادی کر لی تھی اس لئے نانا بند سے نراز ہیں وہ اس کے مو سے اتنی بات جو اس کی عمر سے کافی بڑی تھی سن کر حیران رہ گئی تم سے کس نے کہی یہ بات فری کافی دیر بعد انہوں نے سختی سے پوچھا وہ اسے ایسی باتوں سے کتنا بچانے کی کوشش کر رہی تھی رشتہ داروں میں ایسے لوگوں سے جو دوسروں کے معاملات میں انوالف ہونا اور زبان کے چٹکھاروں کے لیے لوگوں کو ڈسکس کرنا پسند کرتے تھے ان سے مل جھول بہت کم کر دی تھی کبھی ایسے رشتہ داروں سے ملاقات ہو جاتی تو فریہ کو ان لوگوں سے باتیں کرنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی وہ لوگوں کو اپنی فیملی سے مطالق باتیں کرنے سے روک نہیں سکتی تھی مگر فریہ کے علم میں ایسی باتوں کو آنے سے تو روک سکتی تھی وہ اسے کسی بھی ذہنی اور جذباتی الجن کا شکار ہونے سے بچانا چاہتی تھی ابھی وہ بہت چھوٹی تھی وہ سب کچھ سمجھ نہیں پائے گی بس اس کی شخصیت الہج جائے گی وہ اسے ہر طرح پورا اعتماد اور خوش دیکھنا چاہتی تھی مگر ان کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی نہ جانے کہاں چوک ہو گئی تھی وہ نانی کے غصے میں آ جانے پر کچھ ڈرس ہی گئی تھی کسی نے بھی نہیں بتائی مجھے یہ بات میں نے خود سوچا تھا نانا اببا آپ کی طرح ماما کی باتیں نہیں کرتے میں نے کبھی ان کے موہ سے ماما بابا کے بارے میں کوئی بات سنی ہی نہیں بلکہ وہ تو مجھ سے بھی بہت کم بات کرتے ہیں ڈرتے ڈرتے اس نے ان کی طرف جس پر اب گرب رنچ غم ملال کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ خود کو رونے سے روک رہی ہیں بلکل غلط بات سوچی تم نے میں نے تمہیں تصویریں نہیں دکھائی تھی نانا اببا اور تمہاری ماما کی کتنی دوستی تھی ان میں تمہارے نانا اببا تو زرفی شاہ سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتے انہیں دکھ ہوتا ہے نا اس کے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے پر وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے یا تم سے تمہاری ماما بابا کی باتیں کریں گے تو ہم بھی اداس ہو جائیں گے اس لیے وہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے اور تم سے بات کرنے کا جہاں تک سوال ہے تو وہ ہیں ہی بہت کم کو ورنہ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں بتا ہی نہیں سکتی آج ہی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فریقے سکول کھل جائیں گے چھوٹیاں ختم ہونے سے پہلے کہیں گھومنے پھڑنے کا پلان کرتے ہیں خود کو سمحالتے ہیں انہوں نے اسے بڑی تفصیل سے جواب دیا ساتھ ساتھ اسے بغوڑ دیکھتی جا رہی تھی کہ وہ ان کے جواب سے مطمئن ہو رہی ہے یا نہیں وہ چھوٹی تھی اس کا کسی بھی بات سے بڑے آسانی سے دھیان ہٹایا جا سکتا تھا وقتی طور پر اس کا دھیان ہٹ گیا تھا نانی امی نے فورہ نہیں پاکستان کے شمالی علاقوں کی سیر کا پروگرام بنانا شروع کر دیا تھا اور وہ خود بخود اس میں تلچسپی لینے پر مجبور ہو گئی تھی تم نے پاکستان آ کر کراچی کے علاوہ دیکھا بھی کچھ نہیں اس بہانے تم دوسرے شہر بھی دیکھ لوگی پھر وہاں اسلام آباد اور پشاور میں ہمارے بہت سے رشتہ دار بھی ہیں تمہیں تمہاری ماما کے بہت سارے کزنز اور ان کے بچوں سے بھی ملوائیں گے نانی امی دل ہی دل میں اس کے سوالوں پر الچتی پریشان ہوتی بظاہر مسکراتے ہوئے اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی پھر وہ لوگ گھومنے کے لئے واقعی گئے تھے نانا اببہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے چھوٹے نانا جو نانا اببہ کے سگے بھائی تھے اسلام آباد میں وہ لوگ ان کے گھر ٹھہرے بہت بڑا گھر تھا ان کا اور وہاں بہت سارے افراد رہتے تھے ان کے تین بیٹے بہویں پوتے پوتیاں اور اتنے بہت سے انجان لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی اس لئے زیادہ وقت نانی امی کے ساتھ لگی رہتی وہاں اس کی ایج گروپ کے بہت سارے بچے تھے اور وہ اسے کھیلنے کی دعوت بھی دیتے تھے لیکن وہ انکار میں سر ہلا کر نانی امی کے پاس دبکی رہتی شجا انکل جو چھوٹے نانا کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہوں نے اسے دیکھتے ہی بے ساختہ نانی سے پوچھا یہ زوفی شا کی بیٹی ہے نا وہ ان کے سر ہلا دینے پر انہوں نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا وہ ان کے اس طرح دیکھنے پر کچھ نروسی ہو گئی تھی ان لوگوں کے جانے کے دوسرے دن شجا انکل نہیں انہیں بھور بن یوبیا نتھیا گلی وغیرہ جانے کا پروگرام بنا لیا تھا نانا ابا اور چھوٹے نانا وہیں اسلام آباد میں رکے تھے جبکہ بقیہ تمام افراد سیرو تفریق کے لیے آگے گئے تھے بیٹا آپ اتنی چپ چھاپ کیوں بیٹھی ہو اچھی طرح کھا بھی نہیں رہی ڈینر کے دوران شجا انکل اس سے مقاطب تھے ان کے لہجے میں بہت محبت اور شفقت محسوس ہو رہی تھی وہ صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ آنکھوں میں بہت محبت اور اپنایت لیے اس سے مقاطب تھے نانی امی کے بعد یہ دوسرے رشتہ دار تھے جو اسے پاکستان آ کر ملے تھے جن کا انداز میں ان کے دو ہی بچے تھے حمزہ اور فرین حمزہ بڑا سنجیدہ اور کسی حد تک مغرور سا لڑکا تھا ایک آت دفعہ کے بعد اس نے پھر دوبارہ اس سے کھلنے کی دعوت نہیں دی تھی جبکہ فرین نازیہ آنٹی کی طرح بہت باتونی اور مخلصی لڑکی تھی اس کی دوستی تو گو وہاں کسی سے نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی اسے شجا انکل کی فیملی سب سے زیادہ پسند آئی تھی باقی دونوں انکلز اور ان کی فیملیز کے بارے میں اس کی رائے کچھ خاصی اچھی نہیں تھی وہ لوگ اس کے ساتھ سے اجنبیت بھرے سلوک کا مظاہرہ کر رہے تھے جیسے نانا ابا کیا کرتے تھے وہاں پر کسی نے بھی اس کی ماما وابا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی وہ اس کی ماما کے چچا کا گھر تھا وہ سب لوگ اس کی ماما کے کزنز تھے انہیں اس کی ماما کے بارے میں کوئی بات تو ضرور کرنی چاہیے تھی اسے ان لوگوں کا ماما کو نظر انداز کرنا سخت ناغوار گزراتا کیا ان لوگوں کو اس کی ماما کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں اسکول کھلنے سے ایک روز پہلے وہ لوگ واپس آ گئے تھے رخصت ہوتے وقت چھوٹے نانا اور شجا انکل نے سے بہت سارے گفٹس بھی دیئے تھے شجا انکل نے جس طرح اس کے سر پر ہاتھ پھر کر اسے پیار کیا تھا اسے وہ انداز بہت اچھا لگا تھا واپس آ کر وہی روٹین شروع ہو گئی بہت مشہور تھی اس کے اتنے دوستے کہ گنتی کرنا مشکل تھی پریہ سوچتی کہ اسکول میں کبھی کوئی الیکشن ٹائپ کی چیز ہو تو سادم کو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے اس کے آگے مشکل ہی ہے کہ کوئی اور جیت پائے لائک کومنٹس شیئر کریں اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں